گوڈ مارننگ فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم لوگ بات کریں گے The Eyes Have It A Story کی یہ کلاس سیون کے سٹوری ہے آپ کے ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہے یہ سٹوری بہت ہی سندر میسیج ہے اس کا اس کہانی کو ہم لوگ سمجھنے کا پریاز کریں گے تو آئیے سرو کرتے ہیں ہم لوگ اس کہانی کے پہلے شمری کو دیکھ لیتے ہیں ہائیلیٹ کو لیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ اس کا ہائیلیٹ کس طرح سے ہے Most of Us Visit Our Relatives اور Friends Living in Far Of Places ہم لوگ میں سے ہر کوئی لگ بھگ سبھی لوگ اپنے relatives اور friends مطلب اپنے سمندھی یا دوستوں کے پاس ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں جو ہم سے کافی دور ہوتے ہیں Most of Us ہم لوگ میں سے دکانس لوگ Visit Our Relatives and Friends Living ہے نا اپنے دوستوں ایک سمندھیوں کے گھر ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں In Far Of Places Long journeys meet new people through we come across many co-passengers we remember few of them بہت بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں ساتھ چلنے والے بہت سارے پیسنجر co-passengers سارے پیسنجر سے ملتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہم لوگوں کو آج رہ جاتے ہیں because of their uniqueness ان کی uniqueness کے قارن uniqueness مطلب ان کے انوپمتہ کے قارن بلکل انوپم ہوتے ہیں انوٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں now read this interesting story about two such co-passengers اب اس کہانے کو پڑھئے ایسے ہی دو co-passengers کے بارے مطلب ایک ساتھ آترہ کرنے وارے دو پیسنجر کے بارے میں چلیے تو آج کی جرنی شروع کرتے ہیں i had ایک سکر i had trained compartment to myself up to روحانہ روحانہ تک جانے کے لیے میرے پاس trained compartment تھا مطلب میں روحانہ تک جا رہا تھا then تبھی یہ girl got in ایک لڑکی اندر آئی the couple who saw her off where probably her parents جو جوڑے دکھے ان کے ساتھ وہ شاید ان کے ماتا پتا تھے ارثات اس لڑکی کے ساتھ دو ایک دم پتی تھے ایک دم پتی تھے مطلب ایک جوڑا تھا ارثات پتی پتنی کا جوڑا وہ شاید ان کے ماتا پتا ہی تھے as they shimmed anxious about her comfort جیسے کہ وہ اس کی سویدھا کے لیے آرام کے لیے چند تھی مطلب وہ جس طرح سے چند تھی اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ بلکل ان کے ماتا پتا ہوں گے woman gave the girl detailed instructions اس مہلا نے اسے بلکل بستار پروک نردیس دیا as to where to keep her things اسے اپنی چیزیں کہا رکھنے چاہیے ارثات اس لڑکی out the window کھڑکی کب جھکنا چاہیے and how to avoid speaking to strangers اور عجنبیوں سے کیسے بات کرنے سے بچنا چاہیے avoid مطلب اسے بچنا کس speaking to strangers عجنبی لوگوں سے بات کرنے سے بچنے کی سلا بھی مہلا نے اس لڑکی کو دیا the train pulled out of the station train station سے آگے نکلی مطلب train کھل چکی تھی as I was totally blind جیسے کہ میں بلکل اندھا تھا بلکل اندھا جو لڑکا اس کہانی کو بتا رہا ہے وہ بلکل اندھا تھا at that time اس میں بلکل اندھا تھا my eyes were sensitive only to light and darkness میری آنکھ جو تھی وہ sensitive تھی light or darkness में ارثات پراکاس میں اور اندھیرے کو اس کے پر تھی sensitive تھی ارثات اس کو سمجھ سکتی تھی اور محسوس کر سکتی تھی کہ ہاں light ہے یا اندھیرہ ہے اس سے وہ بہت سارے چیزوں کا نوحب کر لیتا تھا میں سچم نہیں تھا کی وہ لڑکی کیسی دکھتی تھی وہ بتانے میں کیونکہ وہ اندھا تھا وہ لڑکی کیسی دکھتی تھی وہ اس چیز کو نہیں بتا سکتا تھا بٹ آئے نیو سی اور سریپر بائی دا وی دی سلیپ اگنس ہر ہیلز لیکن میں جانتا ہوں یا میں سلیپر پہن رکھا تھا کیونکہ چپلے پہن رکھا تھا کیونکہ اسے جو ساؤنڈ آ رہا تھا اسے وہ پتا چل رہا تھا اس کے ہیلز سے جو ساؤنڈ آ رہا تھا اسے پتا چل رہا تھا میں اس کے آواز کو اور اس کے سلیپر کی جو آواز ہے وہ دونوں کو میں پسند اس کے لئے بھوائز کا پریوں کیا آئیا ہے لیکن جو چپلوں کی آواز ہے اس کے لئے ساؤنڈ شبت کا پریوں کیا آئیا ہے اس پر پورے ڈیٹیلز میں اس چپٹر کے ہندی کو سمجھیں گے اور اس کے پہلے کے چپٹر کے ہندی کو جاننے کے لئے دیس باکس میں دیا ہوا جو پلی لس کا لنک ہے اس پر اپ کلک کر کے آب اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں are you going all the way to دہرہ I asked I asked asked I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her مجھے نشید روح سے ایک اندھر کونے میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ میرے آواز سے اسے تھوڑا الگ محشوش ہوا she gave a little exclamation and said اس نے تھوڑا بسمی ہوتے ہوئے وہ تھوڑا بسمی ہوئی اور اس نے کہا I didn't know anyone else was here میں یہاں کسی کو نہیں جانتی ہوں ہے اس نے کہا یہاں کسی کو نہیں جانتی ہوں well it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them تو اچھا ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہے وہ بھی ان کے سامنے جو رہتا ہے اسے محسوس نہیں کر پاتے ہیں جان نہیں پاتے ہیں they have too much to take in اسے بہت کچھ دیکھ نہ دینا رہتا ہے i suppose میں نے کلپ نہ کیا where as people who cannot see جہاں جو لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں کہ اس کے بدلے ہیں میں آنکھوں والے وقت کیا پیچھا اندھے لوگ ارثات جو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور سی بہت کام دیکھ سکتے ہیں have to take in only the essentials جرعت کی چیزیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں محسوس کرتے ہیں whatever registers tellingly on their remaining senses اور ان کے جو اور بھی senses سمجھنے کا ہے نا ان سارے چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں آپ انگلیس grammar کی ویڈیو بھی آپ ہمارے چینل کے دوار دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی کوئی پروبلم ہو تو کمنٹ کر کے آپ اپنے شوال کو رکھ سکتے ہیں ہمارے facebook page پر telegraph پر پیس پر ہمارے whatsapp نمبر سے سمپر کر شکتے ہیں i didn't see you either i said but i heard you coming میں نے تمہیں نہیں دیکھا میں نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا لیکن میں نے تجھے آتے ہوئے سنا i wondered if i would be able to prevent her from discovering that i was blind میں آہشتر چکی تھا میں آہشتر میں تھا میں کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ بہانہ کروں prevent means بہانہ کروں کی میں اندھا ہوں یہ بات اسے پتا نہیں چلنے چاہیے ایسا کوشش کر رہا تھا اپنی اس طرح سے بات کروں تاکہ اسے پتا نہیں چلے کہ میں اندھا ہوں پرویڈ i keep to buy sit i thought it shouldn't be too difficult کیا زیادہ کٹھن نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیے the girl said لڑکی نے کہا i am getting off at saharan پور میں اتر رہی ہوں my aunt is meeting me there میری aunt وہاں ملے where are you going she asked اس لڑکی نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو to دہرہ and then to مسوری اس نے کہا کہ میں دہرہ جا رہا ہوں سائد دہرہ دن کو کہا رہا ہے اور اس کے بعد مسوری oh how lucky you are تم بہت بھائی کے سالی ہو i wish i was going to مسوری میں مسوری جانا چاہتی تھی i love the hills especially in October میں پہاڑوں کو پسند کرتی ہوں خاص کر October میں especially مطلب ویشیس روپ سے کس مہینے میں October میں yes this is the best time کہ ہاں یا سب سے اچھا سمیہ ہے i said calling on my memories میں نے اپنی اسبریتی میں آدھ کرتے ہوئے کہا the hills are covered with wild ڈہلی کہ جو پہاڑی ہوتا ہے وہ جنگلی ڈہلی ڈہلی ایک پھول کرا میں اسے بھر جاتا ہے ڈھک جاتا ہے the sun is delicious دھوک بہت اچھا لگتا ہے and at night you can sit in front of یہ log fire اور رات میں آپ لکڑی کے آگ کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں log means لکڑی کا لٹھا ہوتا log fire means لکڑی سے جلنے والا آگ log fire means لکڑی سے جلنے والا آگ most of the tourists have gone آدھ کان جو tourist ہے وہ جا چکے ہیں and the roads are quiet and almost deserted road بالکل شانت ہے اور لگ بھق خالی ہے s October is the best time October سب سے اچھا مہینہ ہے تو یہ تھا ہمارا بھالا step ہم next ویڈیو میں اس سیکھنڈ پارٹ کفر کریں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا تو آپ دیکھنے میں آس ویدھ ویڈیو 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 کو دیکھ سکتے ہیں ہزار لوگ نے میرے ویڈیو کو دیکھا ہے آس ہے آپ کو بھی اچھا لے گا آپ لگ ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں